اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہمبل بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمبل ٹی وی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوہزار بیس میں پاکستانیوں نے سب سے زیادہ کونسی موویز، ڈراماز اور ٹی وی شوز کو سرچ کیا نمبر ٹین جوکر جوکر مووی اکتوبر دوہزار انیس میں ریلیز کی گئی اس کو ٹوڈ فلپ نے ڈیریکٹ کیا اور یہ ایک کومک کریکٹر پر بیس تھی اس مووی نے ون پوائنٹ سیرو سیون بلین ڈالر کا بزنس کیا اور دوہزار بیس میں سب سے زیادہ ایوارڈز حاصل کرنے والی مووی رہی نمبر نائن اہد وفا یہ ڈراما آئی ایس پی آر اور مومنہ دوریز پروڈکشن نے مل کر بنایا اور ہم ٹی وی اور پی ٹی بی پر بیعک وقت چلایا گیا اس کی پہلی کیس بائی ستمبر دوہزار انیس کو نشر کی گئی جبکہ آخری کیس پندرہ مارچ دوہزار بیس کو نشر کی گئی نمبر ایٹھ کورلس عثمان یہ ٹرکش ڈراما سیریز ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کی زندگی پر بنائی گئی ہے جس کو بنانے والے ہیں محمد بوزدک اور برزک آزوک نے مرکزی کردار ادا کیا ہے نمبر سیون میرا دل میرا دشمن یہ پاکستانی ڈراما سیریز تھی جو تین فروری دوہزار بیس سے تئیس ستمبر دوہزار بیس تک ایئر وائی ٹیلی ویجن پر نشر کی گئی اس کی ٹوٹل چونسٹ اکسات تھی اور یہ سکس سگما پلس اور نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ کی طرف سے پیش کی گئی نمبر سکس دیوانگی یہ ڈراما سیریز عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کی سیون سکائی انٹرٹینمنٹ کے تحت اس سیریز کو اٹھارہ دسمبر دوہزار انیس سے چھبیس آگست دوہزار بیس تک جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر فائف مرزا پور سیزن ٹو یہ انڈین سیریز تھی جس کے سیزن ٹو میں ٹوٹل انیس قسطیں تھی اس کو ڈائریکٹ اور پروڈیوس کرن انشومان اور پنید کرشنا نے کیا اس کی کہانی انڈیا کے شہر مرزا پور میں پائی جانے والی انڈر ورلڈ کے گرد گھومتی ہے نمبر فور بگ بوس فورٹین یہ انڈین ریالیٹی شو ہے جس کا فورٹین سیزن تین اکتوبر دوہزار بیس کو شروع ہوا اس کو کلرز ٹی وی پہ نشر کیا جا رہا ہے اور اس کو مسلسل یارویں دفعہ سلمان خان ہوسٹ کر رہے ہیں نمبر تھری منی ہیسٹ یہ سپینش ڈراما سیریز تھی جس کو ایلکس پینہ نے بنایا یہ شروع میں پندرہ ایپیسوڈز پر مشتمل تھی جو سپینش نیٹورک انٹینہ پہ دو میں دو ہزار سترہ سے تئیس نومبر دو ہزار سترہ تک نشر کی گئی اس کے بعد نیٹفلکس نے اس کو دسمبر دو ہزار سترہ میں لے کر بائیس ایپیسوڈز میں بانڈ دیا اور پوری دنیا میں چلا دیا جو کہ بیس دسمبر دو ہزار سترہ سے اٹھارہ اپریل دو ہزار اٹھارہ تک دو پارٹس میں چلائی گئی اس کے بعد نیٹفلکس نے اس کی سولہ نیو اپیسوڈز تیار کروا کر آٹھ ہٹھ اپیسوڈز کے دو نیو پارٹس جولائے دو ہزار انیس اور اپریل دو ہزار بیس میں نشر کر دیئے اس کا ففت اور لاسٹ پارٹ جولائے دوہزار بیس کو نشر ہوا نمبر ٹو میرے پاس تم ہو یہ ڈراما سیریز حمایوں سعید اور شہزاد نصیب کے پروڈکشن ہاؤس سگما پلس کے بینر طلب بنائی گئی اور دوہزار انیس میں اے آر وائے پہ نشر کی گئی اس کے ڈریکٹر ندیم بیک تھے اور اس کو خلیل الرحمان کمر نے تحریر کیا یہ ڈراما سیریز 23 اقصاد پہ مشتمل تھی اور اس ڈراما سیریز نے پاکستانی ڈراما ہسٹری کے سارے پرانے ریکارڈز توڑ دیئے یہاں تک کہ اس کی آخری کس کو سنما ہالز میں دکھایا گیا جس کو کروڑوں لوگوں نے دیکھا پہلے نمبر پر ہے ارتوغل غازی یہ ٹرکش ڈراما سیریز ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کے والد ارتوغل کی زندگی کے گرد گھومتی ہے اس کے کل ملا کے پانچ سیزن ہے جو دوہزار چودہ سے انیس تک ترکش ٹیلی ویجن پر چلائے گئے اور اب ارتو ڈبنگ کے ساتھ پاکستان میں نشر کی جا رہی ہے اس نے پاکستان ٹیلی ویجن پی ٹی وی کے سب پرانے ریکارڈز توڑ دیئے اور دوہزار بیس میں ٹی وی پہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی سیریز بن گئی اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر بھی سب سے زیادہ سرچ کرنے والی سیریز بنی دوستو اگر چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم